اسلام علیکم دوستو کلیرہ فروٹ فارم میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مروض کے پھلکو پرندو اور دوسرے جو جانوار اس کو خراب کرتے ہیں اس سے کیسے بچایا جائے دوستو امید ہے افخریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہلے کھانا کو امیشہ اپنی افضو مان میں رکھیں دوستو میری ریکویسٹ ہے کہ کلیرہ فروٹ فارم میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیک آنا ہے اس کو پریس کار دیجئے تاکہ میری توام ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو کر لیے اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ دوستو دوستو کو بھی اس کا پیدا ہو سکی تو دوستو آتے ہیں آج کے ٹاپک کے طرف ٹاپک یہ ہے کہ مروض کا جو پھل ہے اس کو پرندوں اور جانوروں سے کیسے بتایا جائے جو کہ پھل کو خراب کرتے ہیں دوستو ہوتا یہ ہے کہ کنو وغیرہ کو جو پھل ہے اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے چھلکا ہونے کے بیانے سے آپ کا پھل محفوظ رہتا ہے اس کو پرندے اور دوسرے جانور جیدہ خراب نہیں کرتے جبکہ مروض کے اوپر چھلکا نہیں ہوتا جو چھلکا ہوتا ہے وہ انتہائی بریق ہوتا ہے جس کے بیانے سے اس کو گلہری اور دوسرے جو پرندے ہیں پھل کھانے والے وہ اس کو خراب کرتے ہیں جس کے بیانے سے آپ کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے تو دوستو مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ آپ کا پھل کس طرح سے محفوظ رکھ سکتا ہے بعض اوقات ایسے بھی سیچویشن کریئٹ ہوتے ہیں کہ کچھ حریب سے پرندے ہوتے ہیں جو روٹین میں نہیں دیکھے ہوتے ایسے پرندے آ جاتے ہیں جو آپ کے پھل کو بہت زیادہ خراب کرتے ہیں اس کے لئے ہم کیا میرز لے سکتے ہیں اپنے پھل کو کیسے بچا سکتے ہیں اس کے لئے چلتے ہیں باگ کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے باگ کے اندر کیا سلسلہ ایسا ہوا کہ ہمیں یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا پڑی اور اس میں کیا ایسی نئی چیز آئی کیونکہ گلیری جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے اس کے ساتھ سے جو دوسرے کامل پرندے ہیں روٹین میں جو پایا جاتے ہیں وہ بھی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں تمام دوستوں میں دیکھے ہوئے ہیں تو ان پرندوں سے بچنے کے لئے گلیری سے بچنے کے لئے تو روٹین میں سپرے کے جاتے ہیں یا ایسے لوکل میرز کیا لیا جائیں تاکہ آپ کا جو پھل ہے وہ محفوظ رہے اور پھل محفوظ رہے گا تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا اور نقصان نہیں ہوگا تو الٹی میرڈی آپ کے پرافیٹ میں اضافہ ہوگا اور جیسے جیسے آپ کا پرافیٹ ملے گا آپ کا جو ہمارا کسان بھائی ہے جو ہمارا چھوٹا ذیمہ دار ہے وہ روز بروز خوشحال ہوگا اور اس طرح سے ہمارا سنسلہ جو ہے زندگی کا بہت اچھ دریقے سے جلتا رہے گا دوستو آج چلتے ہیں بھاگ کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایسے کیا چیز ہم نے دیکھی جس کے بعد ہمیں سپیشل اس کے لئے میز لینے پڑے اور یہ پرندہ ہے جانور ہے کیا چیز ہے تو آج چلتے ہیں بھاگ کے اندر دوستو آج مجھے اپنے بھاگ میں جانے کے اتفاق ہو مجھے جو مالی کے طرف سے بہت زیادہ کالز آ رہی تھی اور یہی بتایا جا رہا تھا کہ دیکھو ایک عجیب سا پرندہ ہے جو ہمارے بھاگ کو خراب کر رہا اور سپیشلی فروٹ جو ہے اس کو بہت زیادہ خراب کر رہا ہے تو دوستو میں بھاگ میں گیا ہم نے سیچویشن دیکھی کہ واقعی ایک پرندہ ایسی کچھ چیز تھی جو ہمارے بھاگ کو خراب کر رہی تھی لیکن اس وقت میں پتہ نہیں چر رہا تھا دوستو یہ ایک پکچر جو آپ کے سامنے آئی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عجیب سا پرندہ ہے جس کچھ چمگادر کی شیپ کا ہے لیکن اس کا سائز اتنا زیادہ بڑا ہے کہ چمگادر سے کئی گناہ زیادہ ہے تو یہ چمگادر تھی ہم نے اس کو دیکھا کس طرح سے دیکھا پہلے یہ ہوا کہ ہم نے کافی شوت بچار کی لیکن یہ ہمارے سامنے نہیں آیا اس کے بعد ہم نے ایک میر یہ لیا کہ ہم نے جالی لی جو ہم روٹین میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے ایک جالی ہوتی ہے وہ لیے ہم نے بڑے بڑے بانس لیے بانس کے اوپر بانس کو نصب کی اور اس کے ساتھ یہ سیٹ سے ہمیں لگ رہا تھا جہاں سے کوئی پرندہ آتا ہے تو اس سیٹ پہ ہم نے وہ جالی لگا دی جالی لگا کر اس کو جناب ہم نے تان دیا اور اس کو انتظار کیا کیا بھوتا کیا ہے یہ جالی لگانے کے فیدہ یہ ہوا کہ تین چار جو ہے یہ پرندے اس کے اندر پھنس گئے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لٹک رہے ہیں اس کی جو شکل ہے وہ چمگادر کی طرح ہے اس کو جو سائز ہے وہ چمگادر سے کئی گناہ بڑا ہے اور اس طرح سے یہ ہمارے باگ کو بہت زیادہ خراب کر رہا تھا ہم نے ایک میئر لیا ہم نے ایک چیز دیکھی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت بہت سے یہ کمپلیٹ آئی جو ال باگ ہمارے ساتھ لوگ کنیکٹڈ تھے جن کے ساتھ یہ ڈسکیشن ہماری چلتی رہتی تھی تو دوستو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ روٹین میں ہم نے نہیں دیکھی میں نے تو نہیں دیکھی ہوئی تھی اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہے تو ہو سکتا ہے کسی علاقے میں پہلے آرڈی موجود ہو یہ کہاں سے آئی ہے کیسے آئی ہے اس کے مارنے کا طریقہ کیا ہے یہ سارے بڑے مشکل کام تھے ہماری جو سمجھ میں آیا ہم نے وہ کیا کہ جالی لگا کے اگر ایسے بھی میں آپ کو یہ مشروع دوں کہ اگر آپ کو پرندے بہت زیادہ باق خراب کر رہے ہیں تو پورے باقے امرود کے باقے اوپر جالی لگانا بڑا مشکل سے کام ہوتا ہے تو جس سیٹ سے آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ پرندر آپ کو اس سیٹ سے زیادہ نقصان کرتا ہے تو اس سیٹ پر یہ لگا دیں تو یہ چیزیں آپ اس سے بچا سکتے ہیں دوستو اپنا بہت سرے خیال رکھے گا یہ ایک نئی سیچویشن تھی جو آپ کے ساتھ اگر آپ کے پاس اس کا بہتر حال ہے تو مجھے بھی ضرور بتائے گا